اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں ہشباش ہوں آج تھرستے ہے اور صبح ہے فرائدے یعنی چھٹی کا دن میں کافی دن سے سوچ رہی تھی ایک ولوگ کرنے کا پھر میں نے سوچا کیوں نہ اب میں تھرستے اور فرائدے کی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں اور تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جائیں گی ابھی میں جا رہی ہوں مارکٹ تھوڑا سا کھانے بھی نہیں کا سامان لینے کے لیے ویسی تو ہاؤس وائف کو کبھی بھی چھٹی نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے سپیشلی جب فرائدے ہو جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہوتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت کو دینا چاہیے جب ہمارا مائنڈ فری ہوگا ذہن میں کاموں کی ٹینشن نہیں ہوگی تو ہم بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی سکون سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ کام تھسٹے کو ہی کمپلیٹ کرلوں تاکہ نیکسٹے مجھے زیادہ کام کرنے نہ پڑے اور مجھے کافی ٹائم مل جائے اپنے لئے کچھ عبادت کے لئے یا کچھ ایسے کام جو ہم پورا ویک نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مارکٹ میں آ چکے ہیں یہ سارا سیکشن اورگینک ویجیٹیبل اور فروٹس کا ہے یہ ہیں چیری ٹیمیٹوز ان کی پرائیسز نارمل ویجیٹیبل اور فروٹس سے تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے یہ ہے سپرگس اسے اگر ہم بیسن اور میدے میں مکس کر کے فرائے کریں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ مجھے کچھ فریش نہیں لگ رہے تھے حالانکہ یہ باریک والی زیادہ اچھی ہوتی ہیں پر یہ مجھے کچھ فریش نہیں لگ رہی تھی اس لئے میں نے یہ والے لیے زیادہ تر لوگ پوری مہینے کی شاپنگ ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں لیکن سبزیاں اور پھل ایسی چیز ہے جو آپ پورے مہینے کی ایک ساتھ نہیں لے سکتے آپ کو ہفتے دس دن کے بعد چکر لگانا ہی پڑتا ہے مارکٹ میں لیکن میرے جیسے کچھ لوگوں کا ہفتے دس دن کے بعد بھی چکر لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں سبزیاں لے کے ان کی کٹنگ وغیرہ کر کے فریز کر لیتی ہوں لیکن فی الحال میں صرف تھوڑا سا فروٹ اور ناشتے کا سامان لینے کیلئے آئی ہوں میں نے کبھی بھی فروزن سبزیاں یوز نہیں کی سوائے مٹروں کے خود ہی فریش لیتی ہوں اور انہی کو کٹ کر کے فریز کر لیتی ہوں اور پندرہ بیس دن کے اندر انہیں یوز کر لیتی ہوں یہ ہیں رومالی روٹیاں یہ بھی میں اکثر لے لیتی ہوں کیونکہ کبھی ہم کوئی ایسا سالن بناتے ہیں جس کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہیں یہ ہے جمعے کی صبح فجر کا وقت ہے اور میں ابھی فجر کی نماز پڑھ کے واک کے لیے باہر آئی ہوں یہاں بھی کچھ جگہ تھی تو میں نے پرندے پا لے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے گھروں سے باہر آکے بیٹھے ہوئے ہیں صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں میں بھی انہی کو پانی اور دانہ ڈال رہی تھی جیسے ہی ہلکی ہلکی روشنی ہوگئی یہ نیچے اتریں گے کھانا کھانے کے لیے بہت ہی حبصورت وقت ہے یہ دن کا سب سے حبصورت حصہ دن کا آغاز ہر طرف ہموشی اور پرسکون فضا آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ اگر محسوس کریں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون برس رہا ہے ہر طرف ہموشی ہوتی ہے کسی چیز کا شورو گل نہیں ہے نہ ٹریفک کا شور اور نہ لوگوں کا شور اور اللہ کی شان ہے ابھی دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر دن کا اجالہ ہر طرف پھیل جائے گا اور یہ وقت جب ہم اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہوا دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی کی تمام فکریں اور پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ابھی بج رہے ہیں دن کے گیارہ اور میں بنا رہی ہوں کریلے گوش گوش کو بھون کے اور ان میں پیاز ڈال کے میں نے رات میں ہی رکھ دیا تھا ابھی میں صرف کریلوں کو فرائے کروں گی اور ان میں ایڈ کر دوں گی گوش کو میں نے صرف ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں بھونا ہے اس کے علاوہ میں اس میں کریلے فرائے کر کے ڈالوں گی لیکن پیاز میں اس میں فرائے نہیں کروں گی میں کچھے پیاز ہی ڈالوں گی کیونکہ اس طرح سے بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے کھانا کریلی ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ میں اس کو دم پر رکھوں گی اس سے اس کا سارا آئل الگ ہوگی یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا ایک ہینڈ میٹ سابون اور اسمہ سرما کل مجھے اسے کھولنے کا ٹائم نہیں ملا تو آج میں اسے اوپن کر کے دیکھوں گی یہ ہے اسمہ سرما اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ اس میں تھوڑی شائن ہوتی ہے ابھی ہو چکا ہے رات کا وقت اور ہم آئے ہیں باہر یہ ہے کارنش یہاں پہ ابھی کافی گرمی ہے جون جولائی والی گرمی تو نہیں لیکن سپٹیمبر کا منت ہے موسم ابھی بھی گرم ہے آج کا دن کافی بہتر ہے پہلے سے گرمی کی شدت ویسی نہیں اور یہ سارا پیچھے ہے گولڈ سوک یہ فلیک سے کیا کوپتہ چل رہا ہوگا کہ ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا نہیں لیکن اچھی ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی نیک دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ noch ہے آپ 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 موسیقی